سیکر کا درشیہ آپ دیکھ رہے ہیں سیکر میں ہنمان بینیوال جی کی ہنکار ریلی ہو رہی ہے جانے مانے قصہ نیتا راجستان ویسوش دیلے کے پورو ادیکس اور خیونسر ویدائک ہنمان جی بینیوال اس سمیں راجستان کے سفچے لوگ پر یہ نیتاؤں میں سے اگئے اور اس سمیں سیکر کی اس ریلی میں ہنمان جی بینیوال کی دھرمپتی جی موجود ہیں آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں میرے بہت دوست سواگت آپ کا سب سے پہلے میں آپ کا نام جانا چاہوں گا کانی کا بینیوال دھنیوال آپ کا سواگت کرنے کے لیے دھنیوال کیا کہنا چاہیں گے ہنمان جی کے بارے میں آج سیکر میں جس طرح سے ان کی ریلی ہو رہی ہے ہزاروں لوگ یہاں پر اوبڑے ہیں آج ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے کہ یہ لیٹ گھر آتے ہیں یا کچھ بھی تو اس چیز کے لیے ہمیں کوئی خید نہیں ہے کیونکہ وہ محنت کر رہے ہیں اور ان کو اس کی محنت کا فل مل رہا ہے اس لیے ہمیں کسی چیز کی بھگوان کا آشیرواد بھی ہے اور جنتا کا آشیرواد بھی ہمارے ساتھ ہیں بہت خوش ہے اس ٹیڑلی کو دیکھ کے دیکھتے کا سوال کرنا چاہوں جیسے آپ کہنے کی دکھ نہیں آپ بتائیں کہ کتنے دنوں سے انوان جی کر رہتے ہیں کیونکہ تو لگتے ہیں دیکھتا ہوں ان لوگ دوروں پر رہتے ہیں اس بار تو لگ بگ تین چار مہینے ہو گئے ہیں آتے ہیں پر ایک دن کے لیے دو دن کے لیے اسی طرح آتے ہیں بھشن گرمی میں وہ پورے دن گھومتے رہتے ہیں لوگوں میں جاتے ہیں گاؤں میں جاتے ہیں آپ ان کو کچھ ہدایتیں دیتی کہ اپنا دھیان رکھیں یا آپ چندہ رہتی آپ کو کہتے ہیں لیکن ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا سننے کا لیکن پھر بھی ایک چندہ بنی رہتی ہے کہ شاید لو بہت زیادہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے پر بگوان کے آگے پرے کر سکتے ہیں اور ایک مہینہ لگا تھا شیخہ واتی میں گھومتے ہوئے ہو گیا ان کو اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ تب بگوان نے بھی ساتھ دیا اور جنتہ کا حتہ پیار دیکھ کے ان کا جو بھی لو تھی جو تھی سب دور ہو گئی ہے آپ کو جو کیا لگتا ہے جس طرح سے وہ کسانوں کے حد کے لیے گھوم رہے ہیں آپ کو لگتا کیا کسانوں کی کیا سمجھے ہیں ورطمان میں کرج مافی ہے اور کسانوں کو پانی کی سمجھے سب سے زیادہ آ رہی ہے بجلی کی ہے تو اسی کو لے کے جو ریلی کر رہے ہیں اور اس کو پورا کرنے کی بھی کوشش ہم پوری طرح سے کریں گے آپ ایک مہیلہ ہے راستان میں برطمان مکہ منتری ایک مہیلہ ہے وسندرہ جی آپ کو ان کا کامکاز کیسا لگ رہا ہے ان کا کامکاز اچھا نہیں لگ رہا اسی لیے تیسرے مورجے کی بات کر رہے ہیں کامکاز بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہے اسی لیے ہم تیسرے مورجے کو توجہ دینا چاہتے ہیں تیسرا مورجا ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے سیوہ کی جاتی ہے آپ کو لگتا ہے تیسرے مورجے کو سپلتا ملے گی اگر مانجی بنیبال بنائیں گے ہاں جرور ملے گی اگر جنتا کاشروات اسی طرح بنا رہا تو جرور ملے گی تو آپ چاہیں گی کیا آپ بھی راجنیت میں ہے وہ ان کی ویکٹیقت رائے ہوگی اگر وہ جیسا ان کو صحیح لگے گا وہ کہیں گے بہت مامنے دیس میں جس طرح سے ملوں کے ساتھ گھٹنائیں ہو رہی ہے دورا چار کی بڑھلاتکار کی چھوٹی جو بچوں کی ساتھ آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے بہت جیدہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہم خود بھی ایک بیٹی کے ماں باپ ہیں اور ایسی گھٹنائیں دیکھ کے ہمیں خود کو بھی چنطہ ہوتی ہے کہ لڑکیاں سورکشت نہیں ہیں آپ سمند مہنوان جی سے کچھ ہدایت دیتی ان کو کہتی ہے کچھ ابھی تک تو نہیں کیونکہ ٹائم نہیں ملتا ہے ٹائم ملتا ہے تو بات جرور ہوتی ہے اس بارے میں اور اس طرح کی کوئی بھی نیوز دیکھتے ہیں تو چرچہ بھی ہوتی ہے اس وشے میں آپ پہلی بار ان کے کاریکر میں آئی ہے اس سے پہلے بھی گئی ہے کی نہیں اس سے پہلے ناغور ہنکار ریلی میں گئے ہیں اور سیکنڈ ٹائم آئے ہیں ناغور کی ریلی بڑی تھی آپ کو یہ سکر والی زیادہ بڑی لگ رہی ہے سکر والی زیادہ بڑی لگ رہی ہے سکر والی اس لیے بڑی لگ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ صرف ایک اکیلے بینیوال جی نے ہی میند کی ہے وہاں پہ یہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کروڑی لال جی کالالالکہ ترہی کی ویوز آ رہے تھے جنتہ کے کروڑی لال جی کی بھی بھیڑ ہوگی لیکن یہاں پہ آج پتا چلائے کی ہاں بھیڑ ہے ہمارے ساتھ لوگ ہے ہمارے جنتہ کا بیار ہمارے ساتھ ہے میرے ماں جستہ سے ریلی شروع تھی بارش اور تفان آیا ہے آپ کو ڈر لگا کئی نہ گئی نہیں تفان تو شیخہ واتی میں پہلے ہی آ چکا ہے بہت پہلے ایک مہینے سے تفان آیا ہوئے شیخہ واتی میں اور بارش ہے وہ بھگوان کا ایک سنکیت ہے کہ اچھے کے لیے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے بنا رہی ہے پیار ہمیں دے رہی ہے ایسا ہمیشہ بنائے رکھے اور ہم ان کی مانگو پہ ان کی جو بھی باتیں ان کو پورا کرنے کا پورا پریاس کریں گے اور میری طرف سے میں اپنے پتی کو پورا سہیوگ کروں گی چھے مانے بعد راجستان میں چونہ ہونے والے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے اس بار آپ کو امید ہے کہ تیسرا مورچہ کو راجستان میں کچھ کرے گا جرور کرے گا آج کی ریلی دیکھ کے آپ بھی بتا سکتے ہو کہ سب کچھ کرے گا انوان جی بینے والے کے سب سے اچھی چیز آپ کو کیا لگتے ہیں ایک پتنی ہونے کے ناتے جنتا کی سیوہ اور جنتا کی سیوہ اور ہمارے بھی بچوں کو اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا ٹائم ملتا ہے وہ بچوں کو بھی پورا ٹائم ملتے ہیں اور جنتا کی سیوہ کرنا سب سے اچھا ہے سادھی ہوئی تو سم آپ کی راجنیتی میں روچی تھی یا نہیں تھی نہیں بلکل نہیں تھی میں بیچولرز کی تھی اور اس کے بعد شادی ہو گئی تھی بلکل نہیں تھی لیکن ہاں دیرے دیرے ہوتی جا رہی ہے یعنی آپ راجنیتی میں آنے کا سوچ رہی ہے آنے کا نہیں سوچ رہے لیکن ہاں ان کے پیچھے جرور ہے بہت بہت دنیاواد باچیت کے لیے دنیاواد یہ تھی ہماری خاص باچیت ہے ہنوان جی بینے وال کی دھرپتی جیسے جو کہ شیکر کی کسان مہا انکار ریلی میں پہنچی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے پتی پر گروہ ہیں وہ کسانوں کتنی بات کر رہے ہیں اور نشی طرف سے آنے والے سمیہ میں تیسرے موڑچے کی سرکار بنے گی اور ہنوان جی بینیوال نشی طرف سے راجستان میں ایک الگ پہچان قائم کریں گے